امیان صاحب چاندے ہو ساڑی باری آندے ہو نا یہ مرد سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی ہمیں ہی جنگ آتی ہے سراجی والوں کا پتہ ہمیشہ تروپ کا پتہ ہوتا ہے پاک پورٹ زندہ باد پاکستان پائندہ باد آپ لیکھ رہے ہیں خبروں تب سروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتور نیز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں مسعود رزا کامران خان صاحب سالانہ دابیلات پر ہیں کچھ دنوں تک میرا اور آپ کا ساتھ اس پروگرام میں رہے گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے سندھ کی جہاں بیروکریسی میں ایک شدیب بیچینی کی لہر موجود ہے بیروکریٹس بھی یہ سراب اپنے کسی پرموشن یا مرات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حکومت سندھ کے کچھ ایسے فیصلے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کی بیروکریسی پریشان ہے جی ہاں معاون خصوصی ہیں جو کہ پنڈرہ ان مشیروں کے حوالے سے بیچینی پائی جاتی ہے جنہیں تائنات تو کر دیا گیا ہے معاون خصوصی کے حیثیت سے لیکن یہ کام کر رہے ہیں باقاعدہ وزیروں کی حیثیت سے جس طرح وزیر اپنے محکموں کے قلمدان سمھالتے ہیں اسی طرح سے یہ مشیر بھی مختلف محکموں کے قلمدان سمھالے ہوئے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے افسران کو کہ سرکاری طور پر وہ ان کی حیثیت ایک وکیل کی ایک وزیر کی ہے لیکن دراصل وہ قانون کے مطابق زابطے کے مطابق ایک مشیر کی حیثیت رکھتے ہیں اکیس اور بیس گریٹ کے جو افسران ہیں سیک فریز ہیں یہ اور دیگر اعلیٰ افسران ان کے تحافظات ہیں اس حوالے سے کہ وہ قانون اور قوائد کی پازداری کریں یا مشیروں اور معاونین خصوصی کے احکامات پر عمل کریں وزیر اعلیٰ سن سید مراد علی شاہ کی جو کابینہ ہے سیتیس رکی کابینہ اس میں پنرہ وزرہ ہیں اور اٹھارہ مشیر ہیں جبکہ چار خصوصی مشیر بھی اس سے کابینہ کا حصہ ہیں معاونین خصوصی کے ایک بڑی تعداد ہے سن کے اندر جس وقت کام کر رہی ہے اور سب کا تعلق ان سیاسی خاندانوں سے ہے جو بڑے بڑے یہاں پر خاندان ہیں اور ان خاندانوں میں رشداروں کے اندر ہی یہ مراد تقسیم کی گئی ہیں معاونین خصوصی بنایا گیا ہے سرکاری گزٹ نوٹفیکشن کے مطابق کسی بھی مشیر یا معاونین کو صوبائی وزیر کا درجہ نہیں دیا گیا لیکن سن ٹیکنیکل اینڈ وکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے معاونین خصوصی شاہد عبدالسلام پہم سے جب اس حوالے سے بات کی گئی اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے اختیارات اور محکمے کہ اسٹیٹس کے بارے میں جو بتایا سنتے ہیں انہیں کی زبانی کہ وہ کہتے کیا ہیں میں اسپیشل اسسٹنٹو سی ایم اپائنٹ ہوا ہوں اور مجھے پورٹ فولیو ملا ہے اسٹیوٹا کا بورڈ ہے بورڈ کا میں چیرمن ہوں مجھے منسٹر کا اسٹیٹس ہے مجھے پورٹ فولیو الارٹ ہوا ہے ایکٹ میں آپ دیکھیں گے آپ کو ایکٹی کاپی دوں گا کہ منسٹر ابلگ اس میں لکھا ہوا ہے چیرمن کل بھی ہمارا ایم ایو تھا سیمنس کمپنی سے اسٹیوٹا کا میں منسٹر مجھے سی ایم صاحب نے کال کی ایم ڈی کو بھی کال کی ہم لوگ وہاں پہ سی ایم آس میں تھے اسٹیوٹا کا مجھے وہاں سے فارن ڈگنکٹیز آئی ہوئی تھی جرمنی سے سیمنس کمپنی تو سارا آٹینڈ میری طرف سے سی ایم صاحب نے مجھے انٹروڈیوز کرائے کہ یہ پورٹ فولیو دیا ہے اسٹیوٹا کا جی آپ نے خود سنا کہ کیا کہا جا رہا ہے اور یہ صرف ایک مثال ہے باقی جو معاملین خصوصی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں اور افسران بری طرح سے پریشان ہیں کنفیوز ہیں کہ وہ ان کی بات مانیں تو پھر قانونی تقاضی کیسے پورے کریں اور اگر ان کی بات نہ مانیں تو پھر چیف منسٹر صاحب کے جو آرڈرز ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے تو ایک بڑی پریشانی ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی موشیر قانون جناب مرتضی وحاب صاحب سے کہ آخری معاملہ کیا ہے سپیشل اسسٹنز جو ہے اس کی کریشن ہوئی ہے سنس سپیشل اسسٹنز ایکٹ آف دو ہزار تین اس کے تحت حکومت کے پاس چیف منسٹر صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہ سپیشل اسسٹنز اپوائنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے اختیارات کو ان کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی سپیشل اسسٹنز کو اس وقت منسٹر سٹائٹس نہیں دیا گیا ہے سپیشل اسسٹنز کو بائی وی آف سپیشل انویٹیشن کیابنٹ میٹنگ میں انوائٹ کیا جاتا ہے جن لوگوں کو آپ سپیشل انویٹیشن پر بلائے جائے گا وہ دیو نوٹ بی پارٹ آف دو کیابنٹ سن میں تائنات کسی بھی مومن خصوصی کو وزیر کا اسٹیٹس نہیں دیا گیا مگر وہ اسی طرح سے کام کر ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی جناب اختیار کھوکر صاحب آپ نے باقاعدہ اس سٹوری پر کام کیا لوگوں سے ملے بات چیت کی جو افسران میں پریشانی ہے بیروکریسی میں جو پریشانی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کو ایسے لوگوں کے آرڈرز ماننے پڑھ رہے ہیں جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جی مستو صاحب یہی صورتحال ہے کہ افسران کے لئے پرابلم یہ ہے کہ یہ گریٹ بیس کے اور اکیس کے تقریباً افسران ہیں جو سیکرٹری ہوتے ہیں اور جو معاونے خصوصی ہیں ان کا جو پریولیج اور اسٹیٹرس ہے وہ تقریباً اٹھائی ریٹ کے افسر کا ہے اب ان کے لئے پریشانی یہ ہے کہ وہ قانون اور قائدے کے مطابق اگر کام کرتے ہیں تو نہیں کرتے تو وہ جو معاونے خصوصی ہیں وہ ان کا پریشر ہے اور اگر وہ قانون سے ہٹ کر کام کریں گے تو نیب اور دیگر جو ادارے ہیں ان کا ظاہرہ خطرہ رہتا ہے کہ کوئی بیکاروائی ہو سکتی ہے تو یہ ایک بڑی پریشانی ہے کہ وہ کہاں جائیں اور اگر وہ معاونے خصوصی اور ان کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر ان کو عدو سے ہاتھ دھونا پڑے گا تو اس ساری صورتحال میں ایک بڑی ملپ ان کی جو کیفیت ہے بڑی ملپ پریشان کون کیفیت ہے کیونکہ رول صاحب بزنس جو ہیں حکومت سندھ کے اس میں کسی بھی مشیر اور معاونے خصوصی کا ملپ کوئی بھی کوئی ذکر نہیں ہے اس میں صرف وزیر کا ذکر ہے کہ وزیر کے تحتی کوئی کام ہو سکتا ہے کوئی سمری وزیر اللہ کو جا سکتی ہے اور یہ کیونکہ یہ لوگ ان کے پاس وزیر کا اسٹیٹس نہیں ہے تو اس ساری صورتحال کافی ملپ ان کے لئے پریشان کونے اس میں وزیر اللہ سندھ اور خصوصاً چپ شکری سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے کو کسی طرح سے حل کریں ٹھیک یعنی بہت صاف سی بات ہے کہ معاملے خصوصی کسی بھی صورت میں وزیر کے اسٹیٹس کو انجوائے نہیں کر سکتا اور اس طرح سے کام نہیں کر سکتا مگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا اس میں اگر ہم دیکھیں تو سندھ کے اندر معاملات چلانے کے لئے یہ ضروری ہو گیا ہے کسی مخصوص حالات کی وجہ سے کوئی ایسے حالات ہیں کہ ہمیں مجبوراً معاملے خصوصی کے ذریعے وزارتوں کو چلانا پڑے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے نہیں بلکل ایسی کوئی ہنگامی صورتحال نہیں ہے لیکن حکومت سندھ میں انتالیس محکمیں ہیں انتالیس محکمیں اور آئین کے تحت آپ اٹھارہ وزیر اور پانچ مشید جو ہے وزیر اللہ رکھ سکتا یہ تیریس رکنی ایک شوٹی سی کابینہ بنائی جا سکتی ہے جس میں سے کسی بھی انہ اینہ فراد میں سے دو دو محکمیں ان کو دے کر اس معاملے کو چلایا جا سکتا ہے لیکن بجائے اس کے کہ آپ ایسا کریں کہ جیسے بڑے بڑے محکموں کو توڑ کر شوٹا شوٹا کر دے جیسے محکمیں بلدیات ہیں محکمیں بلدیات کو آپ نے چار محکموں میں توڑ دیا اس میں اپنے دیہی ترقی کا الگ وزیر کر دیا پبلک ہیلتھ انجینئر کا الگ وزیر کر دیا کچھی آبادی کا الگ وزیر کر دیا اس کے علاوہ کھیل کا اپنے الگ وزیر کر دیا اور عمر نوجوانان جو ہے یہ ایک ہی محکمہ ہے ان کے الگ الگ وزیر کا دے اور ایک سائز کا آپ نے الگ وزیر کر دیا اور نارکو ٹیکس کا الگ معاونی خصوصی کر دیا اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا محکمہ جو محکمہ آپاشی ہے جس میں صوبے کی اقصیت آبادی کا جو معاشی جس کا تعلق ہے وہ آپ نے ایک معاونی خصوصی کے حوالے کر دیا اور چھوٹے محکمے آپ نے اپنے سینئر لوگوں کو جو وزیر کا درجہ ہیں ان کے حوالے کر دیا تو اس طرح لوگوں کو کھپانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے باقی حالانکہ چھوٹی کابنہ سے بھی یہ کام چلایا جا سکتا ہے اگر وزیر اللہ سن اور پاکستان پیپل پارڈی کی قیادت چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ اختیار کھو کر جیسے کہ بتا رہے تھے کہ لوگوں کو ابلائج کیا جا رہا ہے ان کا کھپایا جا رہا ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ظاہر سی بات ہے وزارت موجود نہیں ہے معاملیں خصوصی ہیں مگر وزارتوں کو انجوائے کر رہے ہیں احکامات صادر کر رہے ہیں اور بیروکریسی کو وہ ماننے پڑ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب نے جب وزارت اعلیٰ سمحالی اس کے بعد ایک بہت اچھا تاثر عوام کے پاس گیا ان کے ایڈنسٹریشن کو لے کر ان کے کام کو لے کر لیکن اگر یہ معاملات اسی طرح سے چلتے رہے تو جو اچھا تاثر بنا تھا شاید اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے کہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد مزید اہم خبروں پر بات کریں ملک میں امنوان کے معاملات بھی ہیں ایک آپریشن بھی چل رہا ہے دہشتگردی کے خلاف سیاسی رساکشی بھی ہے تناؤں موجود ہے سیاست کے اندر لیکن اس کے باوجود حصص بازار سے اچھی خبریں مسلسلہ رہی ہیں آج بھی اچھی خبر موجود ہے پاکستان سٹاک مارکٹ اس وقت بلندی کے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے اور اس کا ہنڈرٹ انڈیکس تاریخ میں پہلی بار چالیس ہزار کی سطح عبور کر چکا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اس سال جنوری سے اب تک شیئرز کی مالیت میں لگ بھگ ایک ہزار ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے اس غیر معمولی کارکردگی کے باعث اس وقت پاکستان سٹاک مارکٹ کو ایشیا کی بہترین سٹاک مارکٹ قرار دیا جا رہا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی اور سمایہ کاروں کا اعتماد یہ کون سے ایسے عوامل ہیں ایسے اناثر ہیں جو اس کے پیچھے کار فرما ہے پاکستان سٹاک مارکٹ انڈیکس میں روہ سال بائیس فیصد بہتری آئی ہے جنوری کے آغاز پر ہنڈر انڈیکس بتیس ازار آٹھ سو سولہ پوائنٹس کی سزا پر تھا جو اب چالیس ازار پوائنٹس کا لیول بھی عبور کر چکا ہے اس عرصے میں شیئرز کی مالیت میں لگ بگ ہزار ارب روپے اضافہ ہوا مارکٹ تجزیہ کاروں کے مطابق شرح سود میں متواتر کمی معیشت کی بہتر کارکردگی اور کمپنیوں کے اچھے نتائج حصہ بزار میں انویسٹرز کا اعتماد بحال کر رہے ہیں نہ صرف مقامی بلکہ عالمی سطح پر بھی سٹاک ایکسینج کی پرفارمنس کو سرہا گیا ایم ایس سی ای نے پاکستان سٹاک ایکسینج کو اُبھرتی ہوئی معیشت کے انڈیکس میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا اس کے علاوہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد سٹاک ایکسینج کو زم کر کے پاکستان سٹاک ایکسینج لیمٹیٹ کا نام دیا گیا اس فیصلے کا اطلاق گیارہ جنوری دوہزار سولہ سے ہوا پاکستان سٹاک ایکسینج کا قیام ہونے کے بعد اس کے چالیس فیصد مالکانہ حصص بیچنے کی اب تیاری کی جا رہی ہے معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاک چین اقتصادی راداری منصوبہ اور امنومہ کی بہتر صورتحال سرمایہ کاری کے محول کو مزید سازگار کر رہے ہیں یہی وجہے کہ انڈیکس بلندی کے نئے ریکارڈ بنا رہا ہے جی جیسا کہ رپورٹ میں بھی بتایا گیا کہ سٹاک مارکیٹ کے چالیس فیصد مالکانہ حصص فروغ کرنے کی اب تیاری کی جا رہی ہے اس فیصلے کی کیا وجہات ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے مزید ہم اس پہ جانیں گے اس پر بات کریں گے پاکستان سٹاک ایکسینج کے مینجنگ ڈیریکٹر جناب ندین نقمی صاحب سے بہت شکریہ ندین نقمی صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو نئے ریکارڈ بن رہے ہیں اور بلندی کی سطح کو پہنچ رہا ہے پاکستان سٹاک ایکسینج کا انڈیکس اس کی وجہ کیا ہے پاکستان سٹاک ایکسینج اپنے ریکارڈ لیول پر پہنچا ہوا ہے چالیس ہزار سے اوپر انڈیکس پہنچ گیا ہے اس کی کئی وجہاتیں ایک تو اوپیسلی اوورال معیشت جو ہے وہ سٹیبلائز کر گئی ہے پاکستان کے ایکانومی جو ہے وہ بہتر ایک ایرہ میں آ گئی ہے اس سے انویسٹرز جو ہیں بورٹ دومیسٹیک اور انٹرنیشنل کانپیٹنس ملتا ہے دوسرا یہ ہے کہ انٹرس ریٹس کافی لو ہو گئے ہیں تو اور جگہوں پہ انویسمنٹ میں اتنا ریٹرن نہیں ہے تو لوگ سٹاک مارکٹ کی طرف آ رہے ہیں تیسرے یہ کہ امرجنگ مارکٹ میں جب پاکستان کو ایم سی آئی نے ڈالا ہے فرنٹریا مارکٹ سے تو انٹرنیشنل انویسٹرز کا بھی اس طرف رجحان ہو گیا ہے ان تینوں چیزوں کو ملا کے اگر دیکھا جائے تو پاکستانی مارکٹ پچھلے چھے مہینے میں ایشیا کی بیس پرفارمنگ مارکٹ رہی ہے اچھا یہ جو چالیس فیصد مالکانہ حسز بیچے جا رہے ہیں فروغ کی جا رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا ملکی معیشت کو اس کا کیا فائدہ ہوگا حسز فروغ کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ بھی کئی ہیں جو اونرز ہیں یعنی جو برکر حضرات ہیں ایسی سی پی جو کہ ریگولیٹر ہے ان دونوں کا مشترکہ جو لاعامل رہا ہے وہی رہا ہے کہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ ایسے پارٹنر کو دی جائے جہاں پہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ کی ڈیویلپنٹ اور تیزی سے آگے بڑھ سکے وہ کیا چیزیں ہیں ایک تو ہے کہ انویسٹر بیس جو ہے وہ بڑھے صرف دھائی لاکھ انویسٹر ہیں اس وقت ہمارے ریٹیل کوئی ایسا انویسٹر آئے جو کہ نئے پروڈکٹس ڈیریویٹیوز نئی ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کے آئے جس سے ہم انویسٹر بیس بڑھا سکیں ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل انویسٹر بیس بھی دوسرے جو ٹیکنالوجی اٹس سیلف ہے دنیا بھر میں لوگ جو ہیں اب ٹیکنالوجیکل ایکسچینجز ایک دوسرے سے جوائن کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہانگ کانگ اور شہنگائی کا ڈائریکٹ لنک ہو گیا ہے اسی طرح ہانگ کانگ اور شہنگائی اور لندن کا ڈائریکٹ لنک ہو رہا ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ڈوچے بورٹس اور یوکے کا لندن سٹاک ایکچینج مرچ ہو رہے ہیں تو ہمیں ایسا انویسٹر چاہیے جو کیپٹل لاسکے ٹیکنالوجی لاسکے مینجمنٹ لاسکے تاکہ ہم ایک ریجنل لیول کے ایکچینج بن سکیں اور آخری چیز یہ ہے کہ مینجمنٹ کیپیبلیٹی ایکچینج کی اپنی خود اس کو امپروف کیا جا سکے اور پاکستان کی کمپنیز کو موقع ملے کہ وہ باہر دوسرے ملکوں میں جا کے انویسمنٹ لے سکیں اور گروت کے لیے کیپٹل ریس کر سکیں تو اس چیز سے پاکستان کی معیشت کو بہت فائدہ ہو نقوی صاحب یہ بھی فرمائیں کہ ستوڑا انویسٹرز ہیں جنہوں نے سٹریٹیجک پارٹنر بننے کی خواہش ظاہر کی ہے اگر ہم جان سکیں کہ خاص خاص کون سے ایسے ممالک ہیں جن سے انویسٹرز کا تعلق ہے یہ دنیا بھر سے ہے ہم جب نکلے تھے اپنے انویسمنٹ روز شوز کے لیے تو ہم چین گئے تھے یوکے گئے تھے ہانگ کانگ گئے تھے امریکہ گئے تھے اور ہمارے پاس جو سٹریٹیجک انویسٹرز ہیں وہ تینوں کانٹیننٹ سے آئے ہیں یورپ سے چائنہ سے اور ساتھ میں یو ایس سے تو یہ تین جو بڑے کانٹیننٹ ہیں ان سب کے انویسٹرز ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے بھی جو میجر فیننیشنل اسٹریشنز ہیں انہوں نے بھی اس میں انٹرشور کیا ہے ظاہر سی بات ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دنیا بھر میں پذیرائی کی جا رہی ہے زبردست پرفارمنس پاکستان اسٹاک ایکشنج کی اس کی تائید کی جا رہی ہے مگر اس کے باوجود ایک چھوٹا انویسٹر یا ایک عام آدمی ہرسز بازار سے دور ہے تو آپ کی رائے کیا ہے کس کی وجہ کیا ہے یہ بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ہے آپ کا سب سے بڑی اس میں جو وجہ ہے وہ آگاہی کی کمی ہے پاکستان میں اوور آل فیننیشل سیکٹر کے اندر فیننیشل انکلوزن یعنی بینک کاری ابھی بھی بہت ہی لیمیٹڈ ہے اور وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کسی کا بینک کا اکاؤنٹ کھولنا کیونکہ ایلٹرسی زیادہ رہی ہے اس لیے فیننیشل لٹرسی کم ہے ہماری سیونگز ریڈ بھی ذرا سا لو رہی ہیں اس لیے عام آدمی کو سٹاک مارکٹ کے بارے میں زیادہ پتا نہیں ہوتا ہے ہم نے ایک سکیم شروع کی ہے پچھلے دو سالوں سے کہ ہم سٹوڈنٹس سے شروع کرتے ہوئے بیوپاری ہاؤز وائیوز اسوسیشنز انڈسٹری سب کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ ایک سٹاک مارکٹ میں پچھلے دس سال میں سالانہ طور پہ ایوریج بیس پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے جب باہر والے انویسٹر سے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ بھی اپنی سیونگز کا کچھ تھوڑا سا حصہ اس مارکٹ میں ڈالیں کیونکہ اس مارکٹ میں رسک ہوتا ہے اس لیے لوگ اس سے گھبراتے ہیں مگر رسک مینیش کرنے کی بھی طریقے ہیں میوچل فنڈ کے تھرو بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں فائنیشل ایڈوائزر کے تھرو بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو ہمیں اس کی آگاہی بڑھانی ہے مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے ہماری کیمپین آگے بڑھ رہی ہے اور مارکٹ کی پرفارمنس ہے جس طرح آگاہی بڑھے گی اور بھی انویسٹرز اس میں آئیں گے بہت بہت شکریہ مینجنگ ڈیریکٹر پاکستان سٹاک ایکچینج ندیم نقوی ایک اچھی خبر پر ہم ان سے بات کر رہے تھے پاکستان میں مئیشت کے میدان سے یقینی طور پر یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے جس کی پذیرائی نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی بھی جا رہی ہے یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے بینول اقوامی منظر نامے پر اور کچھ اہم خبریں شامل کریں گے اپنی پروگرام میں اس سے پہلے کہ بات کریں بینول اقوامی منظر نامے کی کچھ ذکر کرتے ہیں کراچی کی سب سے بڑی سیاسی قوت متحدہ قومی مومنٹ کا متحدہ قومی مومنٹ جو کہ کراچی میں جاری آپریشن جو کہ شرپسند اناثر کے خلاف اور دہشتگردوں کے خلاف جاری ہے اس سنسلے میں اس پر اعتراضات اٹھاتی نہیں ہے اور اس کے اعتراضات کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں جو جرائن پیشہ افراد گرفتار کیے جارہے ہیں جو دہشتگرد گرفتار کیے جارہے ہیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد متحدہ قومی مومنٹ کے کارکنوں یا حمایتیوں کی ہے نہ صرف یہ بلکہ متحدہ کے مرکزی نویت کی جو رہنما ہے ان کی بھی گرفتاری عمل میں آتی رہی ہے اور اس وقت ہی متحدہ قومی مومنٹ کے نامزت میئر کراچی وسیم اختر بھی حراست میں ہیں اور ان کے اوپر بھی کیسز موجود ہیں کل پھر یہ گرفتاریوں کا سلسلہ ہم نے دیکھا اور گرشن اقبال کے علاقے میں جب متحدہ قومی مومنٹ کے ایک دفتر کو کھولا گیا وہاں قرآن خانی جاری تھی اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مہا پر چھاپا مارا مہا پر ریٹ کیا اور مہا سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جس کے بعد کراچی کے مختلف سڑکوں کو بلوک کر دیا گیا متحدہ کے کارکن باہر نکلے ان کے رہنما باہر نکلے اور خاص طور پر شہرہ فیصل جیسی سڑک کو بھی کل رات بلوک رکھا گیا جس کی وجہ سے کراچی کے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تقریباً تین سے چار گھنٹے تک یہ اہم ترین شہرہ بلوک رہی اور یہاں پر بدترین ٹرافک جیم دیکھنے میں نظر آیا جو شہریوں کے لیے یہاں کے شہریوں کے لیے بہت بڑی دشواری کا سبب بنا اس کے بعد متحدہ قومی موپن نے آج جب قومی اسیمبلی میں ان کے ممبرز پہنچے ہیں تو وہاں پر بھی احتجاج کیا اور اجلاس کی کاروائی کا بائیکارڈ کیا وہاں سے بہار نکلے جس پر وفاقی وزیر داخلہ نے یہ بات ایڈمٹ کی کہ جس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں کراچی میں اس پر تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر انہوں نے اپنی تشویر متحدہ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ متحدہ کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے گا جس کے بعد متحدہ قومی موپن نے گزشتہ رات بھی اعلان کیا تھا اور آج باقاعدہ طور پر احتجاج کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ متحدہ قومی موپن پورے کراچی میں اب مختلف جگہوں پر مظاہرے کرے گی اور ایک مظاہرے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جو کہ کراچی پریس کلپ پر ہو رہا ہے یہاں پر کچھ متحدہ قومی موپن کے رہنما تادم مرگ بھوک ہرتال پر بیٹھ چکے ہیں تمام مرکزی قیادت اس موقع پر موجود تھی جب بھوک ہرتال شروع کرنے کا موقع تھا اور اس وقت بھی یہ بھوک ہرتال جاری ہے اور کہا یہ جا رہا ہے متحدہ کی جانب سے کہ متحدہ قومی موپن کراچی کے مختلف علاقوں میں احتجاج کرے گی اور احتجاج کی وجہ صرف ایک ہی ہے اور وجہ یہ ہے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو آپریشن دہشتگردوں اور شدت پسندوں کے خلاف جو آپریشن ہے جرائن پیشہ لوگوں کے خلاف آپریشن ہے اس میں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں کیونکہ اس میں متحدہ قومی موپنٹ کے سپورٹرز یا اس کے ورکرز ان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے متحدہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ گرفتاریاں متحدہ کو دیوار سے لگانے کی دراصل کوشش کی جاری ہے جبکہ قانون نافذ کرنے والے اطارے دوسرا موقع رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف وہاں پر ریٹ کرتے ہیں جہاں ان کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے کہ یہاں پر دہشتگرد یا شدت پسند یا جرائم پیشہ افراد موجود ہیں بہرحال یہ معاملہ غور طلب ہے کیونکہ یہ کراچی کے ام کا معاملہ ہے اور اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں کچھ بین رقمامی خبروں پر لندن کی اگر سب سے پہلے بات کریں تو لندن کی ایک عدالت نے ایک مبلغ انجم چودری کو مجرم قرار دیا ہے اور ان پر جرم یہ آیت کیا گیا ہے کہ دائش سے انہوں نے حمایت کا اقرار کر لیا ہے پولیس کے مطابق دوہزار چودہ میں انجم چودری نے اپنی تقریر میں دائش کا ساتھ دینے کی دعوت دی تھی اور خود بھی دائش کے سربراہ کی بیعت کا اعلان کر دیا تھا انجم چودری کی گرفتاری اور اس کے ساتھ دیگر اہم خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس خصوصی ریپورٹ لندن کی ایک عدالت نے سخت گیر مبلغ انجم چودری کو دائش کی حمایت کرنے کا مجرم قرار دیا ہے انجم چودری اور ان کے ساتھی محمد مزانو رحمان کو دس سال قید سنائی جا سکتی ہے پولس کے مطابق دوہزار چودہ میں انجم چودری نے اپنی تقریر میں دائش کی حمایت کی دعوت دی اور خود بھی اس کے سربراہ کی ویعت کا اعلان کیا تھا انجم چودری دوہزار چودہ میں کل عدم قرار دی جانے والے اسلامی گروپ المہاجرون کے سابق ترجمان ہیں روسی وزارت دفاع کے مطابق انہوں نے شام میں فضائی حملوں کے لیے مغربی ایران میں واقع فوجی اڈوں کو استعمال کیا روسی جنگی تیاروں نے ایران کے شہر حمدان کے فوجی اڈے سے اڑان بھری حلب، عدلیب اور دیر الزور میں ہونے والی ان فضائی کاروائیوں میں ستائیس افراد ہلاک ہوئے سعودی عرب کے جنوبی شہر نجران کو حوسی باغیوں نے ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے راکٹ حملے میں تین غیر ملکیوں سمیز سات افراد جام بہاک ہو گئے ادھر یمن کے صوبے سنہ میں سعودی اتحادی فضائی کی بمباری میں نو شہری مارے گئے حملے میں حوسی باغی کے کمانڈر کے گھر کو نشانہ بنایا گیا ایک روز پہلے یمنی شہر حجہ میں سعودی اتحادی فضائی کی اسپتال بمباری سے ایک گیارہ افراد ہلاک ہوئے تھے بن لقائی منظر نامہ آپ نے دیکھا یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ خبریں دیکھ سکیں گے ہیڈلائنز دیکھ سکیں گے اور ہیڈلائنز کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کا سلسلہ جاری رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تبصروں اور تجزیات پر مبین پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں مسعود رزا کامران خان صاحب سالان تاتیلات پر ہیں لہذا پروگرام کی مزبانی کے فرائز مجھ پر ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاناما پیپرز کے حوالے سے پاناما لیگز کی تحقیقات کے لیے ٹیو آرز کے معاملے پر اپوزیشن اور دیگر پارٹیوں میں اب اختلافات نظر آ رہیں جبکہ خود پیپلز پارٹی کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو قائد حضب اختلاف پرشیش شاہ ہوں یا سینیٹر اعتزاز احسن ہوں دونوں کے خیالات کچھ مختلف ہیں ملک کے وزیراعظم کے اوپر اضنامات ہیں ان کے فیملی کے اوپر اضنامات آئے ہیں کس سب کا اعتصاب ہونا چاہیے اب اپنی فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پوری پرٹیشن تیار کر لی ہے سپریم کورٹ کے لیے ہم سارے لوگ بھی اکور نواز شریف کے ساتھ من جائیں دوہزار سولہ نواز شریف انشاءاللہ آپ کی سیاست کا آخری بار اس صورت حل میں خائدہ اس بے اختلاف سید فرشیش شاہ کی سربراہی میں سپیکر قومی اسیمبلی آیا صادق کے ساتھ اپوزیشن رہنماؤں کا اجلاس ہوا جو بے نتیجہ ہی ختم ہو چکا ہے ملاقات سے قبل ہونے والے اجلاس میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد اور پیپلز پارٹی کے رہنما سید فرشیش شاہ میں تلخ کلامی بھی ہوئی ہے سپیکر آیا صادق کے ساتھ ملاقات کے بعد اتزاز احسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاناما لیگز پر احتساب کا عمل وزیر آزم نواز صریف کے خاندان سے ہی شروع ہونا چاہیے جو تیو آرز ہم نے بنائے ہیں پینما پیپرز کی انکوائری سے متعلق اس پہ پینما پیپرز انکوائریز بل اور بل کے بعد ایکٹ بننا چاہیے اور اس میں اس کے مطابق ابتدا یہ یقصہ سب کا اتصاب جن کا پینما لیگز میں نام آیا ہے ان میں ہونا چاہیے اور اس میں ابتدا وزیر آزم اور ان کے خاندان سے ہونی جی اتزاز احسن صاحب کی جو گفیگوس ہونی تو ذہن میں یہ بات بھی رہے کہ کل ملاقات ہوئی تھی بہت اہم ملاقات تھی خرشی شاہ صاحب کی اور عساق ڈار صاحب کی اس کا موڈ اس کا مزاج آج جو کچھ کہہ رہے تھے اتزاز احسن صاحب اس سے کچھ مختلف تھا اسی طرح اگر ایمکیم کی بات کریں تو ایمکیم کے رہنما بیلسٹر سیف اور میہ آتیق بھی اس پیکر سے ملنے والے وفت میں شامل تھے لیکن ملاقات کے بعد ایمکیم نے ٹیو آرز کے معاملے پر خود کو الہہدہ کر لیا ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی یہ معاملہ موجود ہے پاناما لیگز پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے دائر کیے گئے نا اہلی کے ریفرنس کو یک جا کر کے وزیراعظم نواز شریف سمیت لیگر فریقین کو 6 ستمبر کے لیے اب نوٹسز بھی جاری کیے جا چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان عبامی تحریک اور عبامی مسلم لیگ کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وزیراعظم نواز شریف کی نا اہلی کے حوالے سے الگ الگ پٹیشنز بھی دائر کی جا چکی ہیں اب وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈال نے جس سے ملاقات کا میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے قائدہ اس پر اختلاف سید خرشید شاہ سے ملاقات کی تھی جس میں دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ پاناما لیگز کی تحقیقات کے لیے ایک نیا قانون بنایا جائے گا تو ضروری یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف اس معاملے پر کلئر ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کا ہم رویہ اور ان کے پوائنٹ سوائی سمجھیں جو اعتزاز احسن بیان کر رہے ہیں ان کے لب و لہجے میں جو کچھ سامنے آ رہا ہے یا خرشید شاہ صاحب جس طرح ملاقات کرتے ہیں اور پھر گفتبو کرتے ہیں پیپلز پارٹی اس طرح سے ریاکٹ کرے گی اور اس کی پالیسیز پس طرح سے ہوں گی بات کریں گے سینیٹر سعید غنی صاحب سے بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب سب سے پہلے تو آپ اپنی پارٹی کا موقف بیان کیجئے لاحے عمل بیان کیجئے آپ کی اب سوچ کیا ہے اس پاناما کی تحقیقات کے حوالے سے ٹیو آرز کے حوالے سے دیکھیں پیپلز پارٹی کی اور دیگر جو آپوزیشن کی جماعتیں ہیں جن کی تعداد تقریباً نو ہے ان کا ایک ہی موقف ہے بشمول پی ٹی آئی کے کہ پاناما پیپلز میں جن پاکستانیوں کے نام آئے ہیں جو تقریباً چھے سو سے زائد ہیں وہ چونکہ ایک مختلف قسم کا ایک کرائم سامنے اس میں آتا ہے یا ممکنہ کرائم اس میں ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ایک الگ سے قانون کے تحت جو ہے ایک کمیشن بنایا جائے جو تمام ان لوگوں کا جن کا پاناما پیپلز میں نام ہے ان کے حوالے سے صرف تحقیقات کرے اور اگر کوئی جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ سزا کا بھی تائین کرے اور اس میں چونکہ وزیراعظم صاحب کی فیملی کے نام بھی ہیں اور وزیراعظم صاحب خود ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دو مرتبہ وہ ٹی وی پر آ چکے ہیں پارلیمنٹ میں آ چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اور اپنی فیملی کو اعتصاب کیلئے پیش کرنے کو تیار ہوں اب وہ خود بھی جب تیار ہیں تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس کمیشن میں جو چھ ساڑھے چھ سو افراد کے نام ہوں گے وہ تحقیقات کا آغاز جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان اور ان کی فیملی سے کرے اور پھر اسی قانون کے مطابق اسی پیمانے پر دیگر تمام پاکستانیوں کے خلاف بھی جائے وہ تحقیقات کرے جن کے نام اس کے اندر ہیں تو پھر جو بھی کچھ ہو وہ کیا جائے گا تو یہ پیپلز پارٹی اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کا واضح طور پر ایک موقف ہے لیکن پی ٹی آئی چونکہ اس پر کچھ قدم آگے گئی اور انہوں نے پروٹیسٹ کا آغاز کیا ہوا ہے انہوں نے پروٹیسٹ کا آغاز کیا ہوا ہے بگر آپ کی طرف بھی اگر ہم دیکھیں تو جب اعتزاز احسن صاحب کسی میٹنگ میں جاتے ہیں بات کرتے ہیں تو ان کا رویہ زیادہ سخت معلوم ہوتا ہے اور جب خرشید شاہ صاحب ملاقات کیلئے جاتے ہیں کوئی ملاقات کرتے ہیں اور گفتو کرتے ہیں تو ان کا رویہ بھی نرم ہوتا ہے یہ اصل میں پیپلز پارٹی کی پالیسی بیان کرتا ہے یا وہ رویہ جو اعتزاز احسن صاحب کا نہیں یہ تاثر بلکل غلط ہے پیپلز پارٹی کا وہی موقف ہے جو چودری اعتزاز احسن صاحب کا ہے فرق صرف ہی ہوتا ہے کہ ہر شخص کے بات کرنے کا چیزوں کو بیان کرنے کا ایک مختلف انداز ہوتا ہے تو ظاہر ہے خوشی شاہ صاحب کا ایک مختلف انداز ہے اور اعتزاز احسن صاحب کا مختلف ہے یہ بات پہلے بھی کہی گئی تھی کہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جن کا تعلق صوبہ احسن سے ان کا موقف کچھ اور ہے اور جن کا تعلق صوبہ پنجاب سے ان کا موقف کچھ اور ہے تو میں نے بار بار جن لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ان سے یہ درافت کیا کہ یہ ٹی و آرز کے متعلق جو کمیٹی بنائی گئی ہے پیپلز پارٹی کی اس میں اعتزاز احسن کے علاوہ باقی تمام کے تمام افراد وہ ہیں جن کا تعلق صوبہ احسن سے تو جو موقف اعتزاز احسن صاحب کا ہے پیپلز پارٹی کے وہ تمام ممبران جو اس کمیٹی کا حصہ ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا بھی موقف ہے جو چوری اعتزاز احسن صاحب کا ہے اس پہ کوئی غلط بات نہیں ہے کوئی کنفیوجن نہیں ہے پیپلز پارٹی بالکل کلیر ہے جو کل کی ملاقات ہوئی ہے عساق دار صاحب کی اور خوشی شاہ صاحب کی غالباً اس حوالے سے بھی آپ کے ذہن میں کچھ بات ہوگی تو میری معلومات کے مطابق حالانکہ میری خوشی شاہ صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے اس میں عساق دار صاحب نے اپوزیشن کا ایک موقف جو ہے اس کو تسلیم کرنے کا اشارہ دیا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جو کمیشن بنایا جائے وہ انیس سو چھپن کے قانون کے مطابق نہ ہو بلکہ نیا کوئی قانون آئے اس کے مطابق ہو تو اس پر انہوں نے ایگری کیا ہے اس لیے کہ سپریم کورٹ بھی حکومت کے اس مطابق پر کمیشن قائم کرنے سے معذرت کا اظہار کر چکا ہے وہ بات ہو گئی لیکن اس کے بعد خوشی شاہ صاحب نے جہاں یہ بات آئی کہ نئے قانون کے جو طریقے کار ہوگا جو ٹی و آرز وہ کیسے تے ہوں گے اس کے لیے انہوں نے وہی کہا کہ وہ جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے تمام جماعتوں کی جس میں پیگلز پارٹی کی طرف سے اعتداز حسن اور دیگر لوگ ہیں آپ ان سے بات کر کے ٹی و آرز کو تیہ کریں تو کوئی نہیں اس میں بلکل واضح طور پر پرٹیگلز پارٹی کا اور دیگر جماعتوں کا موقف سامنے ہے ٹھیک ہے اس پر تو میں آپ سے مزید بات کرتا ہوں لیکن کیونکہ اپوزیشن کی بات سب سے پہلے تو اگر آپ اور تحریک انصاف مل کر ایک حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھتے تو شاید اپوزیشن زیادہ مضبوط ہوتی لیکن تحریک انصاف الگ راستہ لے رہی ہے وہ تو اگر ممتحد ہوتی تمام اپوزیشن تو کیا یہ معاملہ زیادہ بہتر طریقے سے حل نہیں ہو سکتا تھا نہیں دیکھیں پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن کمیشن میں ریفرنس دیا ہوا ہے تو وہ بھی پیپلز پارٹی کا ایک اپنا فیصلہ ہے اگر پی ٹی آئی نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو بطور ایک علیدہ سیاسی جماعت یہ ان کا اختیار ہے ان کا حق ہے کہ وہ تمام جماعتوں سے ہٹ کر بھی ایک موقع اختیار کریں جو انہوں نے کیا ہے لیکن ہماری یہ خواہش تھی کہ جو بھی فیصلہ ہو احتجاج کا یا حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی تحریک کا وہ اگر ساری جماعتیں اتفاق کے رائے سے کریں تو زیادہ بہتر ہے لیکن بہرحال پی ٹی آئی سرکوں پر چلی گئی لیکن اس کے باوجود بھی جو پنامہ پیپرز کے حوالے سے کمیشن کا قیام اور اس کے ٹی و آرز کی بات ہے اس حد تک ہماری جماعتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ممکن ہے کہ اگر حکومت کا یہی رویہ ہو کہ وہ تاخیری عربے اختیار کرے وہ اس پورے مسئلے کو ٹالنے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں بھی ایک وقت تک انتظار کریں گے لیکن اگر ہمیں محسوس ہوا کہ حکومت اس میں بالکل بھی غیر سنجیدہ ہے تو ہم بھی سرکوں پر آنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں وہ تو اس وقت ہوگا جب آپ ٹیبل سے اٹھیں گے مگر آپ تو ابھی مزید ٹیبل پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے قانون کی بات کر رہے ہیں پہلے ہی ٹی و آرز کا معاملہ تہہ نہیں ہو رہا نئے قانون کوئی بند بھی گیا پھر بھی ٹی و آرز کا معاملہ اپنی جگہ رہے گا اور نئے قانون کے مطابق رہے گا تو ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اب حکومت کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کہہ رہی ہے اور ایک چھپی ہوئی مفاہمت ہے حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کی تو یہ ایک الزام لگ رہا ہے آپ کے اوپر نہیں دیکھیں انڈرسٹینڈنگ تو کوئی نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایک پیپلز پارٹی کا ایک بالکل سٹیٹڈ اوپینین ہے جس کا ہم بار بار اظہار کرتے رہے ہیں کہ ہم کسی قسم کی بھی غیر آئینی کسی اقدام کی حمایت ہم نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم اس سطح تک جانا چاہتے ہیں تو جہاں تک دیموکریٹک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنے کی بات ہے پیپلز پارٹی تمام حربے اور طریقے کار اختیار کرے گی لیکن اگر کہیں میں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی انڈیموکریٹک سیچویشن مجھے لگتا تو نہیں لیکن ممکن ہے اگر کسی آگے چلتے ہیں میں کسی لگے میں محسوس ہو لیکن پیپلز پارٹی اس پر قائم رہ گی اور میرا خیال ہے کہ دیگر آپوزیشن کی جماعتیں بھی جو ہیں اس پر واضح طور پر کہہ چکی ہیں بلکہ میں نے پی ٹی آئی کے بھی کئی رینماوں کو سنا ہیں کہ وہ بھی کسی بھی طرح کے غیر آئین اقدام کی مدد اس کی سپورٹ نہیں کریں گے اور اس کی وہ مخالفت کریں گے تو اس پر تو میرا خیال ہے اتفاق ہے اور یہی اگر اس کے لوگ انڈرسٹیننگ سمجھتے ہیں تو یہی ہے لیکن کوئی انڈرسٹیننگ ایسے چھواری ہے نہیں ان کے ساتھ بہت شکریہ سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود اور سعید غنی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی انڈرسٹیننگ موجود نہیں ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف دونوں میں دوریہ نظر آ رہی ہیں دونوں کے طریقہ ایکار میں دوریہ نظر آ رہی ہیں جس سے ایک تاثر مل رہا ہے کہ اپوزیشن کمزور ہو رہی ہے اور یقینی طور پر اس کا فائدہ ملے گا حکومت کو جانتے ہیں کہ حکومت اس معاملے پہ کہاں کھڑی ہے دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال عزیز صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک طویل عرصے سے یہ پاناما پیپرز کا تحقیقات کا ٹیو آرز کا معاملہ لٹکا ہوا ہے ہوا میں مولق ہے یہ مسئلہ چل رہا ہے مسلسل حکومت اس وقت کہاں کھڑی ہے اتنے سارے مذاکرات کے بعد تو اپوزیشن سے بات چیت کے بعد حکومت اس وقت ہے کہاں پر یہ بڑا آسان سوال ہے آپ کے ناظرین کے لئے میں بتا دوں اس میں جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ خالصتاً جو پینما پیپرز پینما لیکس کے ساتھ منسلک ہے اس کی اوپر ٹیو آرز بنے اور اسی کی اوپر یہ کمیشن جو ہے اپنی تحقیقات کرے جبکہ پینما پیپرز میں میاں نواز شریف صاحب جو وزیراعظم پاکستان ہے ان کا نام نہیں ہے میں دوبارہ آرز کرتا ہوں ان کا نام نہیں ہے آئی سی آئی جے جس ادارے نے یہ انکشافات آغاز کیے ہیں انہوں نے خود اپنی ویب سائٹ سے مجبور ہو گئے کہ ان کا نام ہٹائیں میرے خط لکھنے پہ سو آئی تنک یہ چیز اپوزیشن کو بھی پتا ہے لیکن اپنے ٹیو آرز میں انہوں نے لکھا ہے کہ پرائیم ایسٹر آف پاکستان ویر ایور ریٹن ان ٹیو آر شیل مین میاں نواز شریف یعنی اور نائٹین ایٹی فائیب میں جب پرائیم ایسٹر نواز شریف صاحب صرف چیف منسٹر تھے پرائیم ایسٹر تھے بھی نہیں یعنی کسی اور کا نہیں ہونا صرف قانون جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے بنانا بنایا گیا ہے اور پینما پیپرز کے لیے خاصلتا جبکہ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل اتصاب کے لیے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ وہ قانون بنائیں جس میں میرا نام آ سکے اگر آپ خالصتا پینما پیپرز چاہتے ہیں تو اس میں تو میرا نام نہیں ہے بچوں کا نام ہے تو ان کو آپ ٹرائی کر لیں ضرور ٹھیک ہے دانیل علیہ صاحب یہ جو تمام گفتگو ہو رہی ہے کل بھی ملاقات ہوئی خوشیر شاہ صاحب اور عساق رار صاحب ملے تو ان ملاقاتوں کے بعد آن دی ٹیبل اس وقت کیا ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کس چیز پر اس وقت دونوں آمنے سامنے بیٹھ ہیں اور بات ہو رہی ہے گورنمنٹ بالکل تیار ہے جی گورنمنٹ نے پہلے بھی ریفرنس لکھ کے بھیجا تھا سپریم کورٹ کو بہت سارا پاکستان کی تباہی کر کے آخر کار آخر کار جو تیرہ اگست دوہزار چودہ کو ٹی او آر بھیجے تھے لگ بگ انہی کی اوپر جوڈیشل کمیشن بنا اور اسی میں گورنمنٹ کے حق اور نون لیگ کے حق میں فیصلہ ہوا تو اسی طرح سے گورنمنٹ نے یہ بھی خط لکھ دیا تھا جو جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن کے والے سے واپس کر دیا اب پھر نون لیگ تیار ہے اور کہہ رہی ہے کہ آئیں قانون بناتے ہیں آپ بتائیں کونسا قانون بنانے ہیں اگر آپ نے خالصتاً پینما پیپرز پر بنانے ہیں تو اس میں تو نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے تو اگر آپ نواز شریف صاحب کا ہی کرنا چاہتے ہیں اعتصاب تو ضرور کیجئے گا لیکن ایسا قانون بنائیں جن میں ان کا نام آ سکے بہرحال قانون بنے گا نہیں بنے گا یہ تو بعد میں پتا چلے گا مگر ایک حقیقت تو یہ بھی ہے اور اس سے انکان نہیں کیا جا سکتا کہ پاناما پیپرز کا معاملہ کیونکہ اس میں توالت اس نے اختیار کر لی ہے عوام روزانہ اس بات کو سنتے ہیں ان میں ایک شدید خواہش موجود ہے کہ اگر کرپشن ہے برائی ہے خرابی ہے تو اعتصاب ہونا چاہیے یہ معاملہ کب تک اس طرح سے لٹکا رہے گا اور اس کا حل کس طرح سے نکلے گا یہ ساری چیزیں جی جو باقی ملک میں کاروائی ہو رہی ہیں یا جو کچھ چیزیں درکار ہیں پہلے بھی یہی ہوا جب قادری صاحب اسلامباد تشریف لائے پہلی دفعہ کہ الیکشن آ رہا تھا اور اس وقت بھی وہ بارہ جماعتیں جنہوں نے سائن کیا تھا اس معاہدے کی اوپر کہ الیکشن کی ڈیٹ آگے کر دی جائے گی اور ایک کمیٹی بنا دی جائے گی جس میں اعتصاب کیا جائے گا الیکشن سے پہلے وہ بھی سب کو پتا تھا نوازشی حساب اور پی ایم ایل این کو روکنے کی گئی تھی پوری کاروائی یہاں پر ان کو گزرخانے بنا کے دیئے گئے ان کے لیے پانی کا بندبس کیا گیا اور اس کے بعد بھی جب یہ دھرنے آئے وہ بھی پروسس فیل ہوا اس کے بعد بھی جب یہ دھرنے آئے ان کا خاص مقصد تھا یہ صرف الیکشن داندلی کا حوالہ نہیں تھا اگر تھا تو وہ تو جوڈیشل کمیشن کو خط تیرا آگس کو لکھ دیا گیا تھا آخر کار اسی ٹی او آرز پہ پوری تحقیقات ہوئی اور اب بھی گورنمنٹ نے خط لکھ دیا ابھی بھی تیار ہے لیکن مسئلے کچھ اور بھی ہیں کیا مسئلے ہیں کیا یہ جو بار بار آپ کو ذکر کرتے ہیں ایمپائر کا کہ انگلی کتنے بجے اٹھتی ہے ابھی جو پچھلے دنوں میں انڈیپینڈنس ڈے پہ عمران خان صاحب نے اڈریس کیا اس میں پھر سے انہوں نے کہا کہ ایک سال کے اندر اندر یہ حکومت ہٹ جائے گی آپ مجھے بتائیں جب یہ ایسے دعوے کرتے ہیں تو کون سے آئینی تقاضی ہے جس میں حکومت ہٹ جائے گی تو یہ ہمیشہ ایک دھمکی کی اور ایک اس قسم کی سیاست جو کہ غیر جمہوری ہے اس کے اشارے ان کی ہر تقریر میں ہوتے ہیں دنیلز سب یہ بھی بتائیں نا کہ تحریک انصاف کا موٹ کچھ اور نظر آتا ہے ان کا رجحان کچھ اور ہے پیپلز پارٹی کا رجحان کچھ اور ہے پیپلز پارٹی کے اندر بھی دو طرح کی رائے نظر آتی ہیں تو حکومت کچھ ریلیکس محسوس کر رہی ہے کہ آپوزیشن کے اندر جتنے موہیں اب اتنی باتی ہیں اس میں واضح طور پر جو بارہ رکنی کمیٹی ہے پارلمنٹ کی اس میں جو چھے رکن ہیں آپوزیشن کی جانب سے اس میں صرف پی ٹی آئر پیپلز پارٹی نہیں ہے اس میں اور بھی جماعتیں ہیں اور میرے پاس یہ انفرمیشن ہے کہ دوسری جو جماعتیں ہیں ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں آپوزیشن والی جو کہ حکومت کے اصولی موقف کے ساتھ متفق ہیں اور یہ عمران خان صاحب غلط بیانی کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ تمام آپوزیشن جو ہے اس بات پر متفق ہے نوازیشن صاحب کا نام ہے صرف وہی ٹی آر ہوں گے جو پہلے انہوں نے دیئے ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں وہاں پر خرشیر شاہ صاحب کا لبو لہجہ انداز گفتگو اس میں کچھ ہمیں نرمی نظر آتی ہے جب احتزاز حسن صاحب بات کرتے ہیں تو کچھ سختی نظر آتی ہے اور ایک ہارڈ ویو نظر آتا ہے تو کہیں نرمی ہے کہیں سختی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے اس پر آپ کا تجزیہ کیا ہے اس پر بھی کچھ اتمنان ہے آپ کو جی اس میں نیچرلی ہر ایک سیاسی جماعت کی اپنی اپنی سٹریٹیجی ہوتی ہے کیونکہ یہ تو اب کلیر ہو چکا ہے کہ یہ ایک سیاست کھیلی جا رہی ہے نہ کہ یہ اعتصاب ایک مجموعی طور پر مکمل اکروس دی بورڈ اعتصاب کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ استعمال کیا جا رہا ہے پین اما پیپرز جس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پرائم سٹر کا نام بھی نہیں ہے کہ ان کو ایک سیاسی نشانہ بنایا جائے اور اس کے لیے جوابن پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ یہ اچھا ہو گیا آئیں پھر مل کے ایک ہی دفعہ پورے پاکستان میں ایک ہی اعتصاب کرتے ہیں جس میں سب کو برابر کٹھرائے جائے اور جو جو غلط ہے اس کو نکال جائے اور سب سے پہلے ہم جائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب آپ نے گفتگو سنی اور اب واضح طور پر لگ رہا ہے کہ اپوزیشن منقسم ہو رہی ہے اور اپوزیشن کے منقسم ہونے کا فائدہ حکومت کو مل رہا ہے پاناما کا جو ایک ہوا ہمارے سامنے موجود ہے اس کا انجام کیا ہوگا حکومت ریلیکس نظر آ رہی ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید خبر کا سلسلہ جاری رہے گا تجزیہ تفسرے ہمارے پروگرام میں جاری رہی گیا سبتو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے صدر ملکت جنرل محمد زیاء الحق صاحب کا ہوائی حادثے میں ایک آنے آج پاکستان کے سابق فوجی آمیر جنرل محمد زیاء الحق کی اٹھائیسویں برسی ہے وہ پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ تھے جنہوں نے انیس سو ستتر میں اس وقت کے وزیر آزم زنفقار علی بھٹو کی حکومت کا نا صرف تختہ الٹا ماشاءاللہ لگایا اور بعد میں خود صدر مملکت کا اہدہ سمان لیا جنرل زیاء الحق اپنے گیارہ سالہ دور عامویت کی وجہ سے مشہور ہیں انیس سو اٹھاسی میں ان کی پوری سوار موت بھی اب تک تاریخ کے طلبہ کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے اپنے قریبی رفقہ اور امریکی سفیر کے ساتھ سترہ اگس کو باولپور کی فضائی حدوث سے گزر رہے تھے ان کے جہاز کو حادثہ پیش آیا ان کا جہاز تباہ ہو گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے بات کرتے ہیں کہ اتنا وقت گزر چکا ہے اٹھائیس سال گزر چکے ہیں مگر جنرل زیاء کا وہ دور آج بھی پاکستانی سیاست میں اور پاکستان کی حالات میں خاص اہمیت رکھتا ہے اور مسلسل بسکس ہوتا رہتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب شاہد جلانی صاحب شاہد بہت شکریہ آپ کا یاد ہے آپ کو وہ دن جس دن یہ حادثہ پیش آیا تھا بہت اچھی طرح یاد ہے مسعود شام کا وقتہ یہ اس وقت میرا ہے سمجھیں سکول کا کالج کا زمانہ ہے اس زمانے میں صرف پی ٹی وی ایک ٹی وی چینل تھا آج کی طرح نہیں کہ اتنے سارے چینل ہیں اور کچھ عرصے کے لیے جو ٹرانسومیشن ہے وہ بند ہو گئی اور اس کے بعد یہ قومی ترانہ بجا اور جیسے کہ ابھی ہم نے سنا غلام عصا خان اس وقت چیمین سینئٹ تھے ہم نے آکے یہ اعلان کیا کہ جنرل زیا کی ایک فضائی حادثے میں ڈیتھ ہو گئی ہے تو مجھے اچھی قرآن سے یاد ہے وہ دن کہ جب ہم نے یہ سنا تو ہمیں یقین نہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور پل بھر کے لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس پر بندہ ہسے یا اس پر روئے کیونکہ میرا بچپن جنرل زیا کو روز نو بجے کے خبرنامے میں سنتے اور دیکھتے گزرا کیونکہ وہ سرکاری میڈیا تھا اس پر چھائے ہوئے تھے اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ تا حیات ہوں گے کیونکہ وہ ہماری لائف کا ایک حصہ تھے نا چاہتے ہوئے بھی تو جب یہ خبر آئی تو مجھے یاد ہے کہ میں بھاگ کے باہر گیا اور وہاں پہ ایک سما تھا خوشی کا ہم نے سنا لوگوں نے مٹھائیاں بانٹیں ایک اچانک یہ لگا کہ ایک شخص جو لگتا تھا کہ وہ تا حیات ملک پر قابض رہے گا ایک جھٹکے سے وہ ہوا میں دھماکہ ہوا اور وہ ختم ہو گیا اور اچانک مجھے یہ لگا کہ پورے ملک میں لوگوں نے سکھ کا سانس لیا مگر ان کے جو ہم فیرنرل کے مناظر دیکھتے ہیں تو بہت بڑا مجمع اس میں نظر آتا ہے اگر ہم ان کی لیگیسی کی بات کریں تو ان کی لیگیسی پر تاریخ نے کیا فیصلہ دیا ان کی ڈیتھ کے بعد جیسا کہ آپ نے بلکل صحیح کہا بہت بڑا مجمع تھا جنازے میں بہت سارے لوگ آئے آخر وہ انہوں نے گیارہ سال ملک پر حکومت کی آپ کو یاد ہوگا اظہر لودھی مشہور ٹیلیکاسٹر تھے انہوں نے رو رو کے اس مجمع کا احوال بیان کیا جو اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو جو ان کی لیگیسی شروع میں ان کی اجاز الحق ان کے سابزادے ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں جو ان کو زیاد صاحب کو اپنا سیاسی سمجھیں والد قرار دیتے تھے اس لیگیسی کو پہلے یہ لوگ لے کے آگے چلے لیکن جو جو وقت گزرتا گیا یہ بات ثابت ہوتی گئی کہ جنرل زیاد کے دور میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں اور پھر نواز شریف صاحب میں بھی جو ہے آہستہ آہستہ سیاسی پختگی آتی گئی اور پھر وہی نواز شریف صاحب جمہوریت کے دعوے دار بنے تو لیگیسی کا اگر آپ بات کریں افغان جہاد میں پوری ایک نسل کو جنرل زیاد نے جھونک دیا سی آئی اے سے پیسہ آیا ڈالرز آئے ہتھیار آئے سعودی عرب ان کے ساتھ تھا انہوں نے پورے ملک میں اسلامائزیشن کی بات کی نساب تبدیل کر دیا کلچرل ویلیوز تبدیل کر دیئے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جنرل زیاد کی بہت ہی لانگ لانسٹنگ لیگیسی رہی ہمارے ملک میں اس سے پہلے اتنے دھماکے تخریب کاری یہ سب نہیں ہوتا تھا اور یہ ایٹیز میں پھر انہوں نے نئے گروپس بھی اُبھارے کراچی کی ہم بات کریں تو نسلی سیاست شروع ہوئی لسانی سیاست شروع ہوئی فرقہ واریت ہم نے دیکھی ملک میں بڑھی تو اس دور میں ان چیزوں نے زور پکڑا اور یہ معاملات اس حد تک گئے بلکہ بجائے کہ میں مزید اس میں کچھ ایٹ کروں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس دور میں اس جنرل زیاد کے بارے میں بات کرنا کیوں ضروری ہوگا دیکھیں اس لیے ضروری ہے کہ جس ہماری یہ جو انٹی سوشل میڈیا کے جو نئی جنریشن ہے جس نے جنرل زیاد کا دور بھکتا نہیں صرف سنا ہے اس کے بارے میں ان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ عامریت کا دور کیا تھا کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں ہم آج جہاں کھڑے ہیں جیسا بھی ہمارا معاشرہ ہے جیسی بھی ہماری جمہوریت ہے ہم ایک لمبا سفر تہہ کر آئے ہیں اس دور میں کئی پولیٹیکل برکرز کو فانسیاں ہو گئیں کوڑے کھائے لوگوں نے جیلوں میں وہ بند رہے مجھے یاد ہے کہ ہم جیل پہ جاتے تھے سیاسی قیدیوں سے ملنے کے لیے ہفتہ وار ملاقاتوں میں تو ہمیں بعد میں پتا لگتا تھا جن صاحب سے ہم کل مل کر آئے ہیں ان کو فانسی ہو گئی ہے اس زمانے میں اس پریس پہ سینسشپ تھی امن اخبار ہمارے آتا تھا وہ ہم پڑتے تھے تو پتا لگتا تھا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے یا بی بی سی ریڈیو ہم سنتے تھے تو آج کی اس نسل کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب آمریت ہوتی ہے تو ملک میں کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہ جو نوجوان ہیں آج کل کے بڑے ہوشار بھی ہیں انہوں نے جنرل مشرف کا دور دیکھا ہے اور وہ دور تو اس سے آپ کمپیر نہیں کر سکتے کہ یہ کیا تھا تو ہمارے نئی نسل میں یہ رویہ آیا ہے کہ جی کبھی کبھی ہم بیزار ہو جاتے ہیں جمہوریت سے تو کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے صرف ڈنڈے سے چلے گی لیکن جب ڈنڈا آتا ہے اور چلتا ہے تو اس میں پوری قوم پہ اس کا اثر پڑتا ہے اور بہت ملک پیچھے چلا جاتا ہے اچھا اب 28 سال گزر چکے ہیں لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ملک میں اس وقت جتنے مسائل ہیں پرابلمز ہیں وہ جنرل زیا کی وجہ سے ہیں کس حد تک درست ہوگا کہ جتنی خرابیاں ہیں اس کا مورد الزام جنرل زیا اور ان کے دور کو قرار دیا جائے حالانکہ اتنا وقت گزر چکا ہے دیکھیں یہ سیاسی ہمارے جو لیڈرز ہیں اس وقت آج کل جو جمہوری سیاست کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کندوں سے اتار کے آپ ڈال دیں ہر چیز جو ہے اسی کی دہائی پہ اور جنرل زیا پہ کیونکہ ان کے دور کو گزرے جیسے آپ نے کہا کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے اس کے بعد سیاسی حکومتوں کو موقع ملا اور مجھے یہ سخت افسوس ہے کہ جمہوریت کو ظاہر ہے انہوں نے تو نقصان پہنچائے ہی پہنچایا کھل کے لیکن ہمارے سیاسی لیڈران نے سب سے زیادہ انہوں نے اپنی پرفارمنس خراب پرفارمنس اپنی کرپشن اپنی لیک آف گورننس اپنی طرز حکمرانی سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا جمہوریت سے وہ لوگ جو جمہوریت کے لیے لڑے جنہوں نے کوڑے کھائے جو جیل گئے وہ یہ اس طرح کی جمہوریت دیکھے ان کا دل خراب ہو گیا اور وہ بھی متزلزل ہو گئے گیا اور ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ فوجی آئے یا یہ دیموکرائٹس آئے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے لوگوں کا جان و مال جو ہے اس کی حفاظت ہو تو جس جنرلزیا کے دور کی آپ بات کر رہے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ جنرلزیا کی سوچ جنرلزیا تو نہیں رہے مگر جنرلزیا کی سوچ کہ آج بھی زندہ ہے بلکل ہے اور ہم یہ روز دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو انتہا پسندی ہے جو مذہب کے نام پر ظلم ہوتے ہیں چاہے وہ اقلیتوں کے ساتھ ہوں یا کسی کے ساتھ بھی ہوں کہ وہ جو ایک سوچ تھی کہ ہم مذہب کا نعرہ لگا کر اور حب الوطلی کا نعرہ لگا کر ہم سب سے لڑ سکتے ہیں یہ جو سوچ تھی کہ ہمیں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ جو ہے ہم تعلقات بہتر نہیں کر سکتے اغوانستان میں جو ہمارا کردار رہا ہے بھارت کے ساتھ جو ہمارے تعلقات رہے ہیں ایک پورا ایک وار اکانومی جو اس زمانے میں چلی اس کا تسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اسی سوچ کے لوگ دن دھناتے پھرتے ہیں اور وہ پاکستان کو ایک دوسرے سمت میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں لیکن ایک پاکستان میں ایک لڑائی ہے ایسے لوگوں کے درمیان جو ایک وہ جو سمجھتے ہیں کہ آئین سپریم ہے سیویلین جیسے بھی ہیں ملک انہیں چلانا ہے فوج کا اپنا رول ہے دوسری سائی پہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سسٹم ایسے چلے گا نہیں اور فوج کو مزید آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اثر کرنا چاہیے اور معاملات سنبھالنے چاہیے اور یہ ٹکراؤ ہم روز دیکھتے ہیں اور یہ ابھی تک جا رہی ہے بہت شکریہ شازیب جلانی سینئر صحافی بتا رہے تھے کہ جرنل زیا کا زمانہ کیا تھا اس کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں ان کی لیگیسی پہ بھی بات ہوئی اور ٹھیک ایک عامریت کا دور تھا بہت سارے مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہوئے لیکن اب اٹھائیس سال کا وقت گزر جا ہے لیگیسی اب بھی موجود ہوگی سوچ اب بھی موجود ہوگی لیکن اس اٹھائیس سال بعد بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام مسائل کی جڑ وہی دور ہے تو شاید ہمیں اب اس سے آگے بڑھ کر بات کرنے چاہیے اور چیزوں کو ان کے حصل فریم میں رکھ کر دیکھنا چاہیے بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے وفاق اور صوبوں کے درمیان پنجاز میکی جی ہاں این ایف سی ایوارڈ کا محملہ ایک مرتبہ پھر اٹکا ہوا ہے لٹکا ہوا ہے ہسا ہوا ہے بات کریں گے ایک اور اہم معاملہ ہے کہ تقریباً سولہ ماہ ہو چکے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے اس سلسلے میں کوئی میٹنگ نہیں ہو سکی ہے اور وفاق اور صوبوں کے درمیان مالی معاملات اور وسائل کی تقسیم کا مرکزی فورم قومی مالیاتی کمیشن جیسا کہ آپ کو بتایا کہ سولہ ماہ سے بیٹھی نہیں سکا ہے یہاں پر کوئی میٹنگ ہی نہیں ہو سکی ہے اور نوے این ایف سی کی پہلی اور آخری میٹنگ اٹھائیس اپریل دوہزار پنڈرہ کو ہوئی تھی آئین کے تحت وفاقی اور صوبائی وزیر خزانہ پابند ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے بروقت اجلاس ہوں اور وہ اس پر بیش رفت کی ہر چھ مہینے بعد رپورٹ قومی اور صوبائی اسیملی میں جمع کروائیں سندھ بلوچستان اور خیبر پختون خوانے گزشتہ سال اپنی رپورٹ جمع کروا دی تھی اور اطلاعات کے مطابق وفاقی وزارت خزانہ آئندہ این ایف سی اجلاس کے لیے پنجاب سے شو بجاتی اسٹیڈی کا بھی انتظار کر رہی ہے اس سال بجٹ سے ایک ماہ پہلے اس وقت کے وزیر خزانہ اور موجودہ وزیر اعلی سن سید مراد علی شاہ نے وفاقی وزیر خزانہ کو این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے خط لکھا تھا اس خط کے مندر ایاد کیا تھے اس میں لکھا گیا تھا کہ وفاقی حکومت کو تاخیر کے بعد این ایف سی ایوارڈ پر آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے بدقسمتی سے وفاقی حکومت نوے این ایف سی ایوارڈ کا اعلان نہیں کرنا چاہتی وفاق کا صوبوں سے سندلی والا رویہ ہے جس کا نقصان عام لوگوں کو ہو رہا ہے صوبے مالیاتی وسائل میں حصہ داری کے نئے فارمولے کے آئینی حق سے محروب ہیں اس سال بجٹ کے بعد وزیر خزانہ کی حیثیت سے وزیر اعلی سن سید مراد علی شاہ کا وفاقی حکومت سے یہ کہنا تھا کہ این ایف سی کی مد میں سن کو گدشتہ سال وفاق سے ایک سو بارہ آراب روپے نہیں مل سکے جو صوبوں کے اہم منصوبوں پر خرچ ہونے تھے تیس جون دوہزار پندرہ کو ساتوہ این ایف سی ایوارڈ کی میاد ختم ہو گئی تھی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے دوہزار دس میں دیا تھا پانچ سال کے لیے ایف سی ایوارڈ کے تحت چار سو چورانوے عرب روپے ہمیں اس مالی سال میں دوہزار پندرہ سولہ میں ملنے تھے جو ریوائز اسٹیمنٹ دیا گیا ہے اس میں بھی یہی نمبر چار سو چورانوے عرب کا دیا گیا ہے اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں اس کمرے میں اس وقت تک ہمیں تین سو بیاسی عرب روپے ملے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک سو بارہ عرب ابھی دینا باقی ہیں جو وفاقی وزیر صاحب نے اسمبلی تقریر میں کہا کہ جو ہم اپنے ٹارگٹس پورے کریں گے ٹارگٹس پورے کریں گے تو ہمیں اپنا حصہ بھی پورا ملنا چاہیے قومی مالیاتی کبیشن کے تحت وسائل کی تقسیم صوبوں کے لئے کتنی اہم ہے اس سلسلے میں تاخیر سے کون کون سے مسائل ہیں جو جنم لیتے ہیں اس سلسلے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مالیاتی امور کے ماہر اور چارٹر ڈی کاؤنٹن جناب سید عصد علی شاہ صاحب بہت بہت شکریہ شاہ صاحب شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ سب سے پہلے تو ایک عام آدمی کے لیے کہ اگر این ایف سی ایوارڈ نہیں ہوتا ہے صوبوں کو پیسے نہیں تقسیم کی جاتی تو اس سے ایک عام آدمی کا کیا نقصان ہے پیسے تقسیم ہوں نہ ہوں ایک عام آدمی کی زندگی پر اس سے کیا اثر پڑتا ہے دیکھیں عام آدمی کے جو اس پر امپیکٹ اس لحاظ سے پڑتا ہے کہ جو سوشل سیکٹرز ہیں زیادہ تر ایڈوکیشن ہیلت ایگری کلچر لائن آرڈر یہ سارے شعبے جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں اور ان فنکشنز کو ڈیلیور کرنے کے لیے ظاہر ہے ان کو پیسہ چاہیے ہماری آئین میں ایک سو ساٹھ شک نمبر جو ہے آرٹیکل ون سکسٹی اس کے حساب سے یہ پیسہ جو کلیکٹ کرتا ہے وفاق مینلی جو فیڈل بورڈ آف ریویو کلیکٹ کرتا ہے اس کو پھر ڈسٹرگوشن اس کی جو ہے وہ نیشنل فینانس کمیشن کے ذریعے ایک فرمولے کے تحت ہوتی ہے تو ظاہر ہے اگر وہ ڈسٹرگوشن میں ڈلے ہوگا اور وہ جیسے جیسے وقت چینج ہوتا ہے ضروریات چینج ہوتی ہیں تو پھر صوبوں کے فنکشنز پہ ان کی ڈیلیوری سروسز پہ اس پہ ظاہر ہے ایڈورس امپیکٹ اس کا یعنی ہم آسان زبان میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو کہتا ہے کہ مجھے سروسز تو نہیں مل رہی یا صفائیاں نہیں ہو رہی یا پانی کے منصوبے نہیں ہیں لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں لوکل گورنمنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ منسپالٹیز اور منسپل کارپریشنز وغیرہ آکٹرائے اور زلہ ٹیکس کلیکٹ کرتی تھی یہ بھی کوئی نائنٹین کوئی میرے خال میں پندرہ بیس سال پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو بھی سیلز ٹیکس اس میں شامل کر لیا جائے اور وہ بھی وفاق سے ہی آتا ہے اور یہ اچھا تھا تاکہ ڈوپلیکیشن نہ ہو اچھا اس وقت ہے کہ جب آتا رہے مگر اس میں بار بار تاتل تو آپ خود بھی مشیر خزانہ رہیں ایک زمانے میں سندھ کے تو آپ ان معاملات کو زیادہ بہتر سمجھ لیں تو یہ بتائیں کہ مسئلہ آتا کہاں پر ہے یہ این ایف سی ایوارڈ کا معاملہ بار 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 تاتل کا شکار کیوں ہوتا ہے اس کی کمپوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ جو ہے وہ اس کے چہمن ہوتے ہیں اور ہر صوبے سے ان کے صوبائی وزیر خزانہ اور ایک اور ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ ہوتے ہیں اب ان سارے لوگوں کو مل کے کنسنسس سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جو پیسے محصولات جمع ہوتی ہیں وفاق میں اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی کیسے ہوگی؟ دو طرح کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ایک ورٹیکل بیٹوین دو فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان آپس میں کتنی ہوگی کتنے پرسنٹیج فیڈریشن میں رکھی جائے گی اور کتنی صوبوں کو ملے گی اور دوسری ہوریزنٹل کہ صوبوں میں آپس میں جو ہے وہ کیسے ڈسٹریبیوشن ہوگی؟ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں جو مسائل ہیں اور جو ہمارے مسائل ہیں اس کے تناظر میں یہ فیصلہ ہونا کس بنیاد پر چاہیے؟ دیکھیں اس وقت جو شروع میں جیسے میں نے کہا کہ کرائیٹیریہ صرف پاپولیشن کی بیسنس پر تھا ایک تو یہ ڈسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ جیجمنٹل ہوتا ہے کہ وفاق کتنا رکھے گا اور صوبوں کو ڈسٹریبیوٹ کتنا کرے گا اصل بات یہ ڈیویزیبل پول کیا شیئر کیا ہو رہا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جو شیئرنگ ہوتی ہے ٹیکسز میں جیسے میں نے کہا کہ پہلے جو ہے صرف انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس ہوتی تھی نائنٹی نائنٹی ایوارڈ کے حساب سے جب یہ ایٹی ٹونٹی کا ڈسٹریبیوشن تھا بعد میں جب نائنٹی سکس کا ایوارڈ آیا تو انہوں نے وفاق نے یہ کہا کہ بھئی ہم اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں ڈیویزیبل پول کو اور ہم اس میں کسٹم ڈیوٹی بھی شامل کرتے ہیں سارے محصولات وفاق اپنے باستے دیتے ہیں ٹیک ہے تو اس میں پھر ان کا شیر جو ہے نا صوبوں کا کم ہو گیا لیکن بہت ہی زیادہ کم ہو گیا ٹیک ہے اب وفاق کیا کر رہا ہے کہ کیونکہ یہ ڈیویزیبل پول جو ہے ہمیں شیر کرنا ہوتا ہے اس میں ابھی ففٹی ایٹ پرسنٹ ففٹی سیون پرسنٹ صوبوں کو جا رہا ہے تو وہ بہت سارے جو ہے نا ٹیکسز اس کا نام بدل دیتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ڈیویزبل پول سے ہی نکال لیتے ہیں تاکہ اس کو شیری نہ کرنا پڑے اور اس کا ایکزامپل جیسے جیسے پیٹرولیم لیویز ہیں پیٹرولیم لیٹری ٹیکچز ہیں یا ابھی ایک اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے جی آئی ڈی سی ہے گیس انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ہے وہ ایک سیس لگا دیا ہے جو کہ ٹیکس پرپزنز کے لیے یوز ہو رہا ہے وفاق جو ہے اس میں کوئی دو سو تین سو روپے جو ہے وہ کلیک کر چکا ہے وفاق لیکن وہ سبوں کے ساتھ شیئر نہیں ملتا ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سید اطلی شاہ صاحب اپنا ماہرانہ تجزیہ دے رہے تھے سب سے اہم معاملہ تو یہ ہے کہ یہ معاملہ ایک آئینی معاملہ ہے آئینی تقاضہ ہے کہ انیف سی ایوارڈ کے لیے میٹنگ ہونی چاہیے اور فیصلہ ہونا چاہیے ہر پانچ سال کے بعد لیکن آئینی تقاضے کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کچھ مزید خبر پر پرگرم کی ابتداء میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ متحدہ قومی مووپنڈ ایک بار پھر احتجاج پر آمادہ نظر آتی ہے اور گزشتہ رات جو احتجاج ہوا شارعہ فیصل بھی بند ہوئے مختلف علاقوں میں احتجاج ہوا یہ احتجاج تھا متحدہ قومی مووپنڈ کے کارکلوں کی گرفتاری کے حوالے سے اور آج صورتحال یہ ہے کہ متحدہ قومی مووپنڈ کے کچھ رہنما تا دم مرگ بھو گھر تال پر بیٹھ گئے ہیں اور یہ رہنما بیٹھ ہیں کراچی پریس کلپ پر تو ایک بار پھر اس سٹوری کی طرف آتے ہیں اور تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی عبدالوسیم صاحب متحدہ قومی مووپنڈ صاحب پر تعلق بہت شکریہ عبدالوسیم صاحب یہ جو احتجاج آپ کا جاری ہے یہ بتائیے وسیم صاحب کہ یہ احتجاج کتنے عرصے تک جاری رہے گا کب تک جاری رہے گا پروگرام کیا ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے تو یہ ہمیں باور ہونا چاہیے کہ یہ احتجاج کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کن وجوہات کی بینہ پر آج ہم جو ہے تعدہ مرگ بو گھرطال پر بیٹھے ہیں اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یہ ان لیمٹ ہوگا اور جب تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ازالہ نہیں کیا جاتا جو مسائل کراچی میں ہم فیز کر رہے ہیں جو مشکلات فیز کر رہے ہیں جو گرفتاریاں ہیں جو آج تک ایک سو تیسی غریب لوگ غائب ہیں وہ ابازیاب نہیں ہیں اور مسلسل قتل ہو رہے ہیں باسٹ کے غریب جو ہے وہ معورہ اعدالت قتل کیا گیا ہے تو یہ وہ اس کا ساشتان ہے کہ ہم جو ہے وہ آج اس نحج پر آئیں کہ ہم ہر صدا پر تمام لوگوں سے ریکویسٹ کر چکے ہیں بتا چکے ہیں سب جانتے ہیں اور آپ کی میڈیا اور آپ کے توسو سے تمام دنیا میں یہ باور کرائے جا چکا ہے کہ کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں کہاں کہاں کتائیاں ہو رہی ہیں اور آئین کے خلاف وردیاں کیا ہو رہی ہیں عبدالعصین صاحب تو ہم کہہ رہے ہیں عبدالعصین صاحب یہ بات آپ کی پہنچ رہی ہے یہاں پر یہ بھی بتائیں کہ آپ کے حوالے سے بھی تو بات ہوتی رہی ہے بتایا جاتا رہا ہے کس طرح کی تقریریں ہو رہی ہیں کس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے تو وہاں سے کوئی بہتری ہو تو شاید دوسری طرف بھی بہتری ہو تو اس سلسلے میں بھی کچھ سوچا جا رہا ہے معاملہ ٹھیک ہوں دیکھیں بہتری تو یہ ہے کہ دیکھیں میں آج سے نہیں ہوں نائنٹی ٹو کے بعد سے آپ جانتے ہیں کہ نائنٹی ٹو کے بعد سے جو کچھ اس شہر میں ہوا اور انہی آپریشن کرنے والوں نے سترہ سال بعد آکے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں تھا نہ جناپور کا عداب کچھ سلسلہ تھا اور نائے عقوبت خانے بنائے گئے تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ سترہ سال بعد اس شخص نے آکے جب ٹی وی پہ بولا تو یا تو اس کا کوئی بات سلسل ہونا چاہیئے تھا اس وقت تو آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں اس وقت شاید موبائل فون موجود نہیں ہوں کہ تقریریں ریکارڈ ہو جاتی ہوں ویڈیوز بن جاتی ہوں اس وقت تو ویڈیوز موجود ہیں تقریریں موجود ہیں آپ پر جو الزامات ہیں ان کے ثبوت موجود ہیں تو وہ آپ کی طرف سے بھی تو معاملہ رک نہیں رہا میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اسی بھی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کب تک کیسے چلے گا مجھے یہ بتائیں نا کہ میں کب تک لوگوں کی لاشے اٹھاتا رہوں گا کب تک یہ برداشت کرتا رہوں گا کہ ٹھیک ہے جی اب صحیح ہو جائے گا نائنٹی ٹو کے بعد ایک پریڈ آیا ہمارا کساف ہونے کا اس میں نواز شریف ہمارے پاس آگے جنہوں نے آپریشن کیا تھا بسین صاحب ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں دیکھیں ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ کب تک یہ چلتا رہے گا آپ کی طرف سے آپ کے قائد کی طرف سے تقریروں کا سلسلہ الزام تراشیوں کا سلسلہ عجیب و غریب زبان کا سلسلہ یہ بھی کب تک چلتا رہے گا اگر میری بات اگر میری بات کو مکمل ہون دیں گے تو میں وہ ساری چیزیں بتاؤں گا مجھے یہ بتائیں کہ میرے گھروں سے لاشیں اٹھ رہے ہیں مسلسل اٹھ رہے ہیں اور میں مسلسل آئین اور قانون کے خلاف ورزی کے بارے میں مسلسل بتاتا رہا ہوں کیونکہ باسٹھ تو میرے گھر سے لاشیں اٹھیں تو باسٹھ وہ لوگ جو وہ فیملیز جو ڈسٹرپ ہو گئی ہیں وہ تو میرے پاس آ رہی ہیں وہ ایک سو تیس لوگ جو غائب ہیں جو غیر قانونی طور پر جو ہے راست میں لیے ہیں اچھا بلکو بلکو ٹھیک پسیم صاحب پسیم صاحب ایک اہم سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک آپ یہ بات کر رہے ہیں آپ کی رہنمائی یہ بات کر رہے ہیں ہر فورم پر بات کر رہے ہیں نتیجہ کس طرح سے نکلے گا کہاں آپ کی بات چیت ہو رہی ہے وفاقی حکومت سے صوبائی حکومت سے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہیں کوئی بات چیت ہو رہی ہے ظاہر سے بات ہے تصادم تو معاملے کا حل نہیں ہے نا دیکھیں ہم تو بات چیت کے لیے ہر سطح پر تیار ہیں ہر سطح پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں معلوم کرنا کہ ہم سے کیا غلطی ایسی ہوئی ہے جو آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے تو ہم تو ان سے کہیں گے کہ ان کے پاس اختیار ہے ان کے پاس سب کچھ ہے تو وہ دو قدم آگے بڑھیں آئے آگے آئے ہم تو مطلب فوج کو سلوٹ کرنے والے لوگ ہیں ہم پاکستان بنانے والوں کے اولادیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آمن آئے کراچی میں آمن آئے یہاں پر ہم نے خود فوج اور رینجرز کو بلایا کہ وہ آ کر امن اومان قائم کریں بہت شکریہ عبدالباسیم صاحب ممبر قومی اسمبلی متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما متحدہ قومی مومنٹ احتجاج کر رہی ہے قومی اسمبلی میں بھی آج اس کی بازگرش سنی گئی اور وفاقی وزیر داخلہ نے بھی ایم کی ایم کی تحفظات دور کرنے کی بات کی اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مسعود رضا اور پوری ٹیم کو اجازت دیجے اللہ حافظ